جی مسٹر علی حیدر صاحب السلام علیکم السلام علیکم یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد کیسے ہیں خیرسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں پچھلی کال کے لیے معذرت کرتا ہوں وہ اینگل کا مسئلہ ہو گیا تھا مجھے یاد نہیں ہے مجھے یاد نہیں ہے بھئی بہرحال اللہ آپ کو عزت دے سلامتی دے جیسے ہیں آپ ٹھیک ہے مولا کا کرم ہے اللہ آپ کو عزت دے حکم کریں میرے بھائی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی بلدہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے ایمہ معصومین آپ کو خوش رکھے اور آپ کی خدمات قبول کریں سو میں نے لاسٹ ٹائم آپ سوال کیا تھا اس کا آپ نے بہت اچھے سے جواب دیا اس کے لیے میں میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور بہت طریقہ عدیس کی روشنی میں ہمیں سمجھایا تو میرے دو سوال رہتے تھے تو ایک سوال ریلیٹڈ ٹو ہے کہ جیسے کہ ہم جیسے بلائیت پکی اور یہ جو ہے نا یہ سب حرام ہیں اسلام کے اندر اور تو کیا یہ جو مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اسلام میں کیا حدیث کی روشنی میں یا ایمہ معصومین کے قول میں ہمیں مناظرہ کرنے کی اجازت ہے یا کسی جیسے آپ کا مشن بہت اچھا ہے مطلب اس کا بہت اثر بھی بہت اچھا جا رہا ہے تو کیا آپ کے پاس کوئی حدیث ہے یا آپ کے پاس امام زمانہ کا کوئی حکم ہے جو آپ ایک اچھے مشن پہ جا رہے ہیں بظاہر بہت اچھا مشن لیکن اس کا کوئی مطلب کیا کہہ سکتے ہیں کہ شرعی حکم اس کا کوئی ہے یہ تو میرے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ آپ کو عزت دے یہ کتاب ہے الاحتجاج لتبرسی اس میں بہت سارے احادیث ہیں احادیث کی کتاب ہے آپ کے خدمت میں ارز کروں یہ جزہ اول ہے چاپ اصوہ پبلکیشنز قم میں ہے یہ صفہ نمبر اکتیس ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں یہ حدیث موجود ہے وہاں سے نقل فرماتے ہیں حضرت امام حسن عسکری رضی زکی سلام اللہ علیہ وروحی لہ الفدا سلام اللہ علیہ ہمارے امام عصر علیہ صلات و سم کے والد کریم ان کے خدمت میں کچھ شیعہ اور کچھ محب اہل بیت علیہ السلام جمع ہوئے تھے وقالو یا ابن رسول اللہ انہوں نے ارض کیا یا اے ہمارے امام اے اللہ کے حجت یا ابن رسول اللہ ان لنا جارا من النصاب یعذینا ہمارے پاس ایک پروسیہ ناصبیہ وہ ہمیں عذیت کرتا ہے کیسے عذیت کرتا ہے یحتج علینا فی تفضیل الاول والثانی والثالث علی امیر المؤمنین علیہ السلام وہ نمبر ون نمبر ٹو نمبر تری ان کے فضائل بنا بیان کرتا ہے اور ان کو برطری دیتا ہے فضیلت دیتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام پر اس سے ہماری عذیت ہوتی ہے ویحتج علینا ویورد علینا حججا لا ندری کیف الجواب عنها لا ندری کیف الجواب عنها والخروج منها اور ایسے دلائل پیش کرتا ہے کہ ہم تو سادے لوگ ہیں حدیث پیش کرتا ہے قرآن کے آیت پڑھتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم اس کی دلیل کا کیسے جواب دے دیں اور اس کو کیسے رد کریں یہ کہتا ہے کہ ابوباکرومہ روثمان امیر المؤمن علیہ السلام سے بہتر ان کا زیادہ فضیلت ہے اور ہم تو سادے لوگ ہیں تو حضرت نے فرمایا فقال الحسن علیہ السلام ہمارے آقا ہمارے سرور حضرت امام حسن ہے زکیہ عسکری علیہ السلام نے فرمایا میں اپنا کسی آدمی کو بیچ دیتا ہوں وہ اس کے موں کو بند کر دے گا اور پھر اس کی تظلیل ہوگی آپ سب کے سامنے وہ حقیر صغیر بے عزت ہو جائے گا اچھا پھر کیا ہوا فدعا برجل من تلامذتی امام علیہ السلام نے اپنے شاگردوں میں سے کسی کو بلایا وقال مر بہاولائی اذا کانو مجتمعین مر بہاولائی مر بیسی مر بیسی مر بیسی مر بیسی یہ اسی معنی مزعف کے بواب میں سے اذا کانو مجتمعین یتکلمون فتسمع علیہم تم ان لوگوں کے پاس یہ جو ہمارے پاس شیعہ ہیں تم ان کے گاؤں میں چلے جانا ان کے شاعر میں ان کے علاقے میں چلے جانا اور جب یہ گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی باتوں کو سنلا اور وہاں ان کے پاس چلا جانا اچھا فیستدعون منکالکلام فتکلم اور یہ ہمارے شیعہ آپ سے کچھ سوال کریں گے آپ تو ایک اجنبی آدمی ان کے شاعر میں جا رہے ہیں ان کے محلے میں جب ان کا مجمع بنا ہوا ہے مناظرہ کا وہ ناصبی یہ آپ سے کہیں گے کہ بھائی آپ آ جائیں اس سوال کا جواب دے دیں تو آپ ان کے بات کو مان لیں وَأَفْحَمْ صَاحِبَهُمْ وَأَكْسَرْ عِزَّتَ تو وہ جو ناصبی وہاں پہ شیعوں کے خلاف مناظرہ کر رہا ہے اس کو تم ظلیل کر دو اس کے موہ کو بند کر دو دلائل سے حجت براہین سے اور اس کو بے عزت کر دو وَلَا تُبْقِ یہ شخص چلا گیا جو امام علیہ السلام کا صحابی تھا اشیوں کے اس محلے میں چلا گیا ان کے مناظرے کا کوئی مجلس تھا ان کے اشیوں نے بلا دیا کہ حلم صحاب ہیں ہمارے محلے کے مولی صحاب ہیں آپ ان کے جواب دے دیں تو اشیاء جو امام علیہ السلام کا صحابی تھا وہ آگیا ایسے دلائل دے دیا اس نے جو ناسبی مولوی تھا اس کا مو بند ہو گیا وہ حیران رہ گیا کہ بھئی اس کے پیر کے دلے سے زمین نکل گیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا زمین میں جائے آسمان میں ہے وہ کس غار میں وہ چپ جائے بالکل اس کو لا چار لا جواب کر دیا شیعوں نے کہا دیا کہ مولا کے پاس آئے کہ ہمارے اتنی خوشی ہوئی ہے آپ کے یہ صحابی آئے ہیں انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہمیں اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ ہمارے خوشی کا اندازہ کر سکتا کہ یہ ہمیشہ یہ ناسبی جو ہوتا ہمیں زلیل کرتا آج آپ کے صحابی نے آکے ان سب کو زلیل کیا اور ہمارے جو مخالف تھے جتنے ہم خوش ہوئی ہیں اتنے وہ غمزد ہوگئے ان پر مصیبت آگئی ہے ان کی اتنی بیزتی ہوئی ہے ہمارا سر فخر سے بلند ان کا سر جو ہے شرم سے نیچے امام علیہ الصلاة والسلام نے کہا تو حضرت امام حسن علیہ الصلاة نے فرمایا اے میرے شیو آپ خوش ہوگئے آپ کا سر فخر سے بلند ہوگئے لیکن آسمان والے وہاں پہ مؤمنین جو ہیں وہاں پہ ملائکہ جو ہیں وہاں پہ انبیاء کی ارواح جو آسمان ان کی جو خوشی ہے وہ آپ کے خوشی سے زیادہ تھی آپ سے وہ زیادہ خوش ہوگئے ہیں آپ میں جو خوشی کی جو طرب کی جو فرح و سرور کی حقیفت پیدا ہے وہ آسمان والوں کے آپ سے زیادہ پیدا ہوئی ہے واللذی بحضرت ابلیس وعتاد مردتی من الشیعاتین من الحزن والغم اشد اشد مما کان ابی حضرتی اور جو نواسب کا آپ کے محلے کے نواسب کو جو غم ہوا ہے جو صرف گندگی ہوئی ہے ابلیس اور ابلیس کے ساتھ جو شیعاتین ہے مردود شیعاتین ہے اس کے فوجی ہیں ان سے بھی زیادہ وہ غم زدہ ہو گئے دل شکستہ ہو گئے وَلَقَدْ صَلَّ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الْخَاسِرِ لَهْ مَلَائِكَةُ السَّمَائِ وَالْحُجُبِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِ اور ہماری یہ صحابی جو آپ کے شاعر میں گئے اس نے اضامت کیا اس ناسبی کو اس نے بے عزت کیا علم سے حجت سے تو ملائکِ آسمان نے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے حجاب دربانوں نے اور عرش اور کرسی کے سکان نے اس کے لئے استغفار کیا اس کے لئے درود بے جاؤنا اللہ سے طلب رحمت کیا یہ شیعہ جو ہے اس نے دفاع کیا وَقَابَلَهَ اللَّهُ تَعَالَ بِالْعَجَابِ فَأَكْرَمَهُ اِيَّاهُ وَسَعَدَّمَ ثَوَابَ اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کی دعا قبول کیا ملائکہ نے دعا کیا اس مومن کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دعاوں کو قبول کیا اور اس مومن کا اکرام فرمایا اس مومن کی ثواب کو بڑھا دیا ہے وَلَقَدْ لَعَنَ تِلْكَ الْمَلَائِكَ عَدُوَ اللَّهِ الْمَكْسُورِ اور اس ملائکہ نے ان ملائکہ نے جنہوں نے صلوات و درود طلب رحمت کی اس مومن کے لئے انہوں نے اس ناسبی کے لئے لانت کی کہ اللہ اس ناسبی کو جو خاص قاتلین زہراف صلی اللہ علیہ کو امیر والمومن علیہ السلام سے بہتر سمجھنے کے لئے قرآن کے آیت کوٹ کر رہا ہے اس کو لانت فرما اس کے عذاب بڑھا دے تو انہوں نے لانت کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اجابت کیا فَشَدَّدَ حِسَابَهُ عَتَالَ عَضَابَ اور تو اللہ تعالیٰ اس ناسبی کا حساب جو ہے اس شدیدتر کر دیا اس کا عذاب بھی سختر کر دیا اچھا یہ ایک حدیث یہ حدیث ہے بھائی واضح ہے کہ نہیں ہے ہے کہ نہیں بھائی وہ واضح ہے کہ نہیں ہے بھائی فقیع کس کو بولتا ہے راوی حدیث کو وہ شخص جس کے پاس اہل بیت علیہ السلام کی علوم کا کچھ حصہ ملا ہے ہمارے کسی یتیم ایتام میں سے کسی یتیم ہمارا یتیم کون ہے ہمارا یتیم وہ شیعہ ہے جو ہم سے بچڑ گیا ہے ہمارے علوم تک رسائی نہیں ہے ہم تک رسائی نہیں ہے یا اثر غیبت میں رہتا ہے یا اثر حضور میں اگر ہے تو امام علیہ السلام تک رسائی نہیں کہ امام سے سیکھ لے اچھا وہ ہمارے یتیم جو ہم سے دور ہیں اور ہمارے مشاہدہ سے ہمارے مشاہدہ سے ہمارے صحبت سے محروم ہیں اگر کوئی راوی حدیث ان کو کیا کرتا ہے ان کو ان پر دست شفقت رکھتا ہے بِتَعَلِيمِ مَا هُوَ مُحْتَاجُنْ اِلَيْهِ اور شیعہ کو وہ سکاتا ہے وہ چیزیں سکاتا ہے جو شیعہ اس کا احتاج محتاج ہے وہ حجج سکاتا ہے جو شیعہ اس کا محتاج ہے اَشَدُ عَلَىٰ اِبْلِيسَ مِنْ أَلْفِ عَابِد یہ ابلیس اور ابلیس کے لشکر کے لیے زیادہ اس کے لشکر کو تباہ کرنا ہے تباہ کن ہے اس کے لشکر کو زلیل کرتا ہے ہزار عابد سے زیادہ ہزار عابد سے زیادہ عابد کا کام سار عدل نمازی پڑھ رہا ہے کیوں؟ اَلْعَابِدَ هَمْهُونَ ذَاتُ نَفْسِهِ فَقَد کیونکہ عابد تو صرف اپنی عبادت کر رہا ہے اس کو کیا پروا؟ کہ نواسب کیا کر رہا ہے؟ اہلِ شیعوں کو اپنے عقائد کا نہیں پتا وَهَادَ هَمْهُ مَعَ ذَاتِ نَفْسِي ذَاتُ عِبَادِ اللَّهِ وَإِمَاءِ اور یہ شخص جو ہے جو شیعوں کو تعلیم دے رہا ہے یہ وہ اپنی بھی جان بچا رہا ہے اور شیعوں کو بھی بچا رہا ہے اللہ کے بندوں کو بھی بچا رہا ہے لِيُنْقِذَهُمْ مِنْ يَدِ عِبْلِيس وَمْرَدَتَ تاکہ ہمارے شیعوں کو عبلیس اور عبلیس کے لشکروں سے بچایا جائے عبلیس کے لشکر کون ہے؟ آپ کو پتا ہے فَلِذَلِكَ هُوَ أَفْضَلُ عِندَ اللَّهِ مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِد وَأَلْفِ أَلْفِ عَابِدَ اس لیے وہ ایک ملین دس لاکھ عابد سے ایسا عالم بہتر ہے دس لاکھ عابدہ سے بہتر ہے یہ حدیث بہت زیادہ ہے اس باو میں اچھا صحیح ہو گیا بھائی اللہ آپ کو احزت دے